اسلام علیکم بچوں آج ہمارا ٹاپک ہے اے سینڈنگ آرڈر آج ہم نے اے سینڈنگ آرڈر کرنا ہے اور اے سینڈنگ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو گیون نمبرز ہوتے ہیں ان کو ہم نے اس طریقے سے ری ارینج کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے بہلے لکھنا ہوتا ہے سب سے چھوٹا نمبر اس کے بعد اس سے بڑا اس کے بعد اس سے بڑا اور آخر میں سب سے بڑا سب سے بڑا نمبر ہم نے آخر میں لکھنا ہوتا ہے اس ترتیب سے نمبر کو ارینج کرنے کو اس آرڈر میں نمبر کو ارینج کرنے کو کہتے ہیں ہم ascending order ascending order جیسے یہاں پر ہمارے پاس نمبر given ہیں تو ہم نے سب سے پہلے سب سے چھوٹا نمبر 2 لکھا پھر اس کے بعد 3 پھر 4 and then 5 and then 6 ہم چھوٹے سے سب سے چھوٹے سے شروع ہوئے سب سے پہلے ہم نے سب سے چھوٹا لکھا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اور پھر اس سے بڑا اور آخر میں سب سے بڑا 6 ہم نے آخر میں سب سے بڑا نمبر 6 لکھا اس طریقے سے ہم ارینج کرتے ہیں نمبر کو اس چھوٹے سے بڑے آرڈر میں اس کو کہتے ہیں ascending order جیسے یہاں پر ہمارے سامنے ایک question ہے اور question یہ ہے کہ arrange each of the following numbers in an ascending order تو اب ہمارے سامنے یہ جو numbers given ہیں 7, 2, 6 and 1 ان کو ہم یہاں پر اپنے answer boxes میں لکھیں گے ascending order میں یعنی سب سے پہلے سب سے چھوٹا اور پھر اس طریقے سے بڑا اور اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اور آخر میں سب سے بڑا تو ہمارے پاس جو سب سے چھوٹا نمبر ہے وہ یہاں پر ہے 1 ہم سب سے پہلے لکھیں گے 1 یہاں لکھ دیا ہم نے 1 اب ہم اپنے دوسرے نمبر پہ جائیں گے اور 1 سے بڑا یہاں پر ان میں نمبر ہے 2 تو ہم یہاں پر اب لکھیں گے 2 پھر ہم اپنے تیسرے نمبر پر جو بڑا نمبر ہوگا 1 اور 2 کے بعد وہ ہے 6 پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے 6 اس طریقے سے اور آخر میں ہم اپنا سب سے بڑا نمبر لکھیں گے جو ان نمبر میں سب سے بڑا ہوگا اور وہ ہے 7 تو ہم اپنے آخر میں جو نمبر لکھیں گے وہ 7 لکھیں گے اس طریقے سے ہم نے اپنا یہ ہومورک کا یہ جو ایک کوشن گیون تھا ورکشیٹ کا وہ ہم نے کر لیا اب یہ ہمارے سامنے ہومورک کا کوشن ہے اور اس میں ہمارے سامنے یہ لکھا ہوئے کوشن arrange these in ascending order یہ ہمارے سامنے کچھ نمبر گیون ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے پکڑ کے ڈریک کرنا ہے اور پھر ان کو ascending order میں یعنی سب سے چھوٹا سب سے پہلے اور سب سے بڑا سب سے آخر میں اس طریقے سے ہم نے ان کو arrange کرنا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے چھوٹا نمبر ہمیں 8 ہی نظر آرہا ہے ہم اس کو سب سے پہلے لے کر آئیں گے اس طریقے سے پکڑ کے اس کو ڈریک کریں گے اور یہاں پر 8 آ گیا اس کے بعد جو نمبر رہ گئے ہیں ان میں جو چھوٹا ہے اب وہ یہ 12 ہے اس کو ہم اس کی جگہ پر لے کر آئیں گے second position پر اس کے بعد جو ہے وہ ان دونوں میں 16 ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور جو سب سے بڑا ہے 20 وہ بھی اپنی جگہ پر ہے اس طریقے سے ہم نے یہ اپنا card done کر لیا